بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی عربیہ میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے تاہم مملکت میں پھیلتی وبا سے عوام پریشان دکھائی دے رہے ہیں جبکہ وہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مدینہ منورہ محفوظ ہو چکا ہے دوستو مزید گفتگو سے پہلے ہسپے روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو گلف نیوز کی ریپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ سمیت تمام ریجن میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں رہا جس کے بعد ایک محفوظ مقام بن گیا ہے سعودی عربیہ کے ادارہ صحت نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ ریجن میں کرونا وائرس کا آخری مریض مارچ کے مہینے میں سامنے آیا تھا جو اب مکمل طور پر صحت یعب ہو چکا ہے جس کے بعد علاقے میں کرونا وائرس کے تیرہ مریض مزید سامنے آئے تھے جو تمام مکمل صحت یعب ہو چکے ہیں اور اس طرح مدینہ مرورہ کو مکمل صحت مند صوبہ قرار دے دیا گیا ہے دوستو واضح رہے کہ سعودی عربیہ میں کرونا وائرس سے اب تک تیرہ سو سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور صحت یعب ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی